بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ المائدہ کی آیت بارہ سے چودہ تک اللہ تعالی نے ہمارے سامنے کیا چیزیں غور خوض کرنے کے لئے رکھی ہیں تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کا یعنی اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل کا اور پھر عیسائیوں دونوں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے جن کی وجہ سے ان کو کیا نتائج بھوکت دنے پڑے تاکہ ہم ان نتائج سے بچ سکیں تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک میساق ایک وعدہ ایک اہد ایک پیمان جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا تھا اس کا ذکر کیا اور یہ پیمان اصل میں ہر امت جو اللہ پہ ایمان لاتی ہے اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاتی ہے وہ ہر امت کا وہ اللہ سے پیمان ہوتا ہے اور وہ پیمان کیا ہے وہ میساق کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہیں جو بھی اللہ تعالی کے احکامات دیے جاتے ہیں ان کو پوری طرح ان کے اوپر عمل کیا جائے اس طرح کہ پورے کا پورے دین کے اوپر عمل ہو جائے اور اس دین کو نافذ کرنے کیلئے جو بھی کوششیں ہوں اس میں ان کوششوں بھر چڑھ کے حصہ لینا اور جو لوگ یہ کوششیں کرنے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا وہ امت کے لئے فرض ہوتا ہے تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالی نے ساق لیا ان سے بھی یہ اہد و پیمان ہوا تو ان کو بتایا اللہ نے کہ اگر تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی عزت و توقیر اور مدد کرو اور اللہ تعالی کو کرز حسن دو تو پھر تمہاری جو کمزوریاں ہیں جو خطائن تم سے چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں ان سب سے ان کے اثرات سے میں آپ کو بچا لوں گا وَلَا اُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے دریا بہتے ہیں تو اس میں چند باتیں گوھڑ کرنے کی ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ اقامتِ صلاح کیا ہے یہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے نماز کو قائم کرنے میں نہ صرف یہ ہے کہ نماز باقاہدگی سے پڑھی جائے وقت پہ پڑھی جائے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس کے اندر خشو اور خضو ہو جو اس کے فقہ کے قانون ہیں ان سب کو ان کے مطابق چلا جائے تو لیکن اس سے نماز کی درستگی تو ہو گئی لیکن ابھی قائم نہیں ہوئی نماز قائم اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک امت اپنا پورا سیاسی نظام جو ہے وہ نماز کے مطابق کر لیتی ہے ان کے محلے میں جو امت ہوتی ہے وہ محلے کی امت اپنے آپ کو ایک اپنا لیڈر چون کے جو تقوی میں زیادہ ہو جو علم میں زیادہ ہو جو جس کے پاس ویجن ہو جو امت کو گائن کر سکے ایسے شخص کو اپنا لیڈر منتخب کر کے اس کو اپنا امام بنا کے اس کے پیچھے آرگنائز ہو جاتے ہیں اور ایک ٹیم کی حیثیت سے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو جب اس طرح نماز ادا کی جائے مل جل کے ایک ایک کمیونٹی کی صورت میں اپنے ایک منتخب لیڈر کے پیچھے جو لیڈر جو ہے وہ اپنی قابلیت اور اپنے ویجن اور اپنے تقویہ اور اپنے علم کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد پھر اس کے اطاعت میں مل جل کر دین کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں اور اس طرح جو نماز ادا کی جائے اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا تو وَآتَائِتُمُزْزَكَا اور زکاة جو ہے حسن میں یہ اس معاصرے کا فائنانشل سسٹم اس کی بنیاد بنتی ہے تو یعنی اس کی جو سیاسی نظام ہے اس کا جو سماجی نظام ہے وہ نماز کے گرد گھومتا ہے نماز کے سریعے ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور اس آرگنائزیشن کا اس اینٹیٹی کا اس پالیٹی کا جو فائنانشل سسٹم ہے وہ زکاة پر مبنی ہوتا ہے تو جب اس طرح دین کو قائم کیا جائے اس طرح کا معاشرہ بنایا جائے اس طرح مسلمانوں کو آرگنائز کیا جائے اور پھر جو دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ رسول بھیجتا ہے ان کو عزت و توقیر اور مدد کی جائے اور پھر اللہ کی راہ میں دل کھول کر پیسے خرچ کیے جائیں جو بھی دین کو قائم کرنے کے لیے فائنانسی ضروری ہیں ان کو مہیا کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گلتیوں کو معاف کر کے ان کی بروہیوں سے ان کے اثرات سے ان کو بچا لیتا ہے اور ان کو جنت میں داہل کرتا ہے اس کے اگلا حصہ آیت کا یہ ہے فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْدُ اللَّهَ سَوَاءَ السَّبِيرُ کہ اس کے بعد جس نے کفر کیا تم میں سے تو وہ راہ راستے بہت گمراہوں کے دور نکل گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر دین کے یہ تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ اس جو اہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا تھا جو اللہ تعالیٰ سے میساق باندھا تھا بجائے اس کے کہ وہ اس کے مطابق چالتے ان کا نظام جو ہے نماز کا نظام بھی تتر بتر ہو گیا لوگوں نے کچھ کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی کس نے لیکن جنہوں نے پڑھی انہوں نے بھی اس طرح آرگنائز ہو کے اس طرح نہیں پڑھی قائم نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی رسول آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام آئے انہوں نے ان کی کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ان کو عزت و تقریم نہیں کی ان کو سپورٹ نہیں کیا ان کے مشنم میں شامل نہیں ہوئے تو یہ سب وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز پر ان کا جرم بتایا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ جو اللہ سے کیا تھا جو میساق اللہ سے کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِثَاقَهُمْ تو اس میساق کو توڑ دینے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَاْ اور اللہ نے ان کے دینوں کو سخت کر دیا وہ پتھر دین ہو گئے تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلی جو ان کے اوپر اس کا نتیجہ نکلا اپنا عہد توڑنے کا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ حمایت سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ محروم ہو جاتے ہیں وہ اس کے بعد جتنی بھی دعائیں مانگے جو بھی کلش کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ اپنے عمال وہ درست نہیں کر لیتے دین کی جو باتیں انہوں نے چھوڑی ہوتی ہیں وہ دین کی باتوں کو اپنا نہیں لیتے توبہ کر کے وہ پورے کے پورے دین پر عمل کرنے والے نہیں ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان سے دور نہیں ہوتی تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے دشمن ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں ان کے دشمن ان کو ذلیل و خار کرتے ہیں دشمن ان کی بستیوں کو اجار دیتے ہیں ان کے دشمن ان کی عزتیں پامال کر دیتے ہیں ان کا خون خرابہ کرتے ہیں ان کو گھروں سے بے گھر کر دیتے ہیں یہ سارا نتیجہ نکلتا ہے اللہ کی لعنت کا کیونکہ وہ اللہ کی لعنت سے جب یعنی مسلمان ہمیشہ کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ ان کے ساتھ ہو تو جب اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا ان کو پر لانت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دشمنوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے وہ پتھر دیل ہو جاتے ہیں پھر ان کے سامنے ہدایت پیش کرو ان کے سامنے یادہانیاں پیش کرو ان کے سامنے اللہ کے پیغام کھول کے رکھو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ایک اور بیماری ان کے اندر جو آ جاتی ہے کہ وہ جو بات ہوتی ہے اس کو اپنے کانٹیکس سے اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کے تو جو مرضی مطلب اس کا نکالتے ہیں اس کی تابعیریں کر دیتے ہیں اور کیا ان کا جرم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تھی جو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا دین ان کو دیا تھا عمل کرنے کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی دیا تھا اس کا کچھ حصہ تو وہ اپنات دیتے ہیں لیکن باقی حصے سے بلکل چشم نظر کر لیتے ہیں وہ اس کو اس کے اوپر اسے اعراض کر لیتے ہیں اسے مو موڑ لیتے ہیں بلکل بھول جاتے ہیں اور ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ ان کی ذمہ داری ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا لیکن ہمارے سامنے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آئینہ رکھ دیا کہ مسلمان اومد اپنی شکل اس میں دیکھ لو تمہارے اندر اس قسم کی خرابیاں آئیں گے تو تمہیں بھی یہی نتائج بھگنا پڑیں گے تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ نہ تو ہمارا نظام میں صلاح قائم ہے نہ ہمارا کسی بھی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں نہ ہی وہ زکاة کا سسٹم اس طرح قائم ہے جیسے ہونا چاہیے تھا ہماری معیشت زکاة کی بجائے صورت کی بنیاد پر ساری بنی ہوئی ہے دین کا جو کام کرنے تھے وہ ہم نے چھوڑ دی ہوئے ہیں بلکہ اس کی کوئی جو بات کرتا ہے تو اس کو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے اجنبیت محسوس ہوتی ہے وہ پیغام اسے مغوسی نہیں ہوتے وہ پیغام ان کی سمجھ میں نہیں آتا ان کے دل میں نہیں جاتا تو یہ ساری کیفیت اب ہماری بھی ہو گئی ہے اور ہماری بھی وہی کیفیت ہے جو جب کسی قوم پہ اللہ کی لانت ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی مدد اور اللہ کی کی حمایت سے محروم ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک چیز اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی اس کے بعد دوسرا اللہ نے مثال دی تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کا کسور کیا تھا وہ آخر میں اللہ نے ایک ٹکرے میں بتا دیا وَنَسُوْ حَوَّم مِمْ مَا ذُكِ رُوبِهِ کہ ان کو جس چیز کی تلقین کی گئی تھی جو دین ان کو دیا گیا تھا اس کا ایک حصے کو وہ بلکہ بھلا بیٹھے جیسی کہ آج کا ہماری کیا فیاد ہے تو اس طرح جب دین تو موجود ہو کتابوں میں موجود ہو وہ محفوظ ہو اس کی تعلیمات دستیاب ہو لیکن امت ان کے مطابق عمل نہ کرے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے جو یہاں بتایا گیا ہے اب دوسری صورت اللہ نے کیا سامنے ہمارے رکھی چودمی آیت آیت میں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں یعنی جو عیسائی لوگ ہیں اخذنا میثاقم ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا وعدہ لیا ان کے ساتھ بھی اہد و پامان باندھا ان کی کیفیت کیا ہے فَنَسُوا حَوَّم مِمْ مَعْذُكِ رُوْبِهِ تو وہ بھی ایک دین کا اہم عیسیٰ جو وہ بھلا بیٹھے اس سے دور ہو گئے اس کو اگنور کر دیا ابینڈن کر دیا چھوڑ دیا ان کا کیا یہ دین کا کون سا عیسیٰ چھوڑ بیٹھے تھے انہوں نے جو توہید کا جو اہم رکن تھا ایمان کا یہ اس سے محروم ہو گئے باقی جو ویسے تو دین کی اور باتیں بھی ان کے اندر سے چلے گئیں لیکن جو خاص بیماری ان کے اندر پیدا ہوئی کہ انہوں نے رسول کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ اس کو خدا کے برابر کر دیا تو اس طرح انہوں نے جو دین میں توہید کا مقام تھا وہ توہید کو بالکل ختم ہی کر دیا نکال دیا اور اس کے دین کے اور بھی جو تقاضے تھے وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیئے لیکن ان کے اندر اپنے پیغام کو پھیلانے کا مشنری کام کرنے کا وہ چیز باقی رہی باقی دین کو انہوں نے چھوڑ دیا تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اس کا بھی ایک نیشنل ریزلٹ ہے جو جب دین موجود ہو عقیدہ درست ہو لیکن دین کے مطابق عمل نہ ہو تو اس کا نتیجہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا اب اس بات کا نتیجہ کہ جو گمراہ ہو جائیں توہید کو چھوڑ کر ان کا عقیدہ ہی غلط ہو جائے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْبَغْضَوَعَا الْبَغْضَوَعَا الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کا عددہ کے لئے ڈال دیا یعنی وہ فرقوں فرقوں میں بٹ گئے اور فرقے جو ہیں آپس میں کیتھولک جو ہیں وہ پروٹیسن سے لڑنے ہیں پروٹیسن جو کیتھولک سے لڑنے ہیں ایک فرقہ دوسرے سے لڑنے ہیں یہ لڑائی جھکریں ان کے اندر یہ شروع ہو گئے تو اب یہ دیکھیں کہ مسلمانہ ہی کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے تو بدقسمتی سے ہم نے دونوں جو ہمارے پریڈیسسر تھے جو لوگ ہم سے پہلے آئے تھے ان دونوں قوموں کا ہم نے جو برائیاں تھی وہ اپنا لی تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی مدد سے بھی محروم ہیں کیونکہ دین ہمارے ساتھ خالص موجود ہے اور محفوظ ہے لیکن ہم اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے نہ ہماری انفرادی زندگی ان کے مطابق گزر رہی ہیں اکثریت کو دیکھ لی جائے یہی آل ہے اور نہ ہی ہماری اجتماعی زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہے کہیں پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں نظام دین پوری طرح قائم ہو تو اس لیے ہم اللہ کی لانت ہمارے اوپر مسلط ہو گئی اور ہم اللہ کی حمایت سے محروم ہو گئے دوسری طرف ہمارے اندر عقیدے کی بھی خرابی آ چکی ہیں اور اس عقیدے کی خرابیوں کے وجہ سے ہمارے اندر پھر کے ترہ ترہ کے بان چکے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں ایک دوسرے سے رائے جگرہ کر رہے ہیں خون بہا کر رہے ہیں بہت سارے واقعات ہوتی ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں تو تو دونوں خرابیوں ہمارے اندر آ گئیں اور دونوں کے نتائج ہم بغد رہے ہیں اس پہ غور کرنے کا مقصد کیا ہے اس پہ غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں ہم اپنے عقیدوں کو بھی درست کریں تاکہ ہمارے اندر اتحاد اور بھائیچارہ پیدا ہو جائے اور ہم جو دین پورے کا پورا ہمیں دیا گیا ہے اس کو بھی ہم اپنے اوپر اور اپنے معاشرے میں نافذ کریں اور اس کو غالب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت ہماری ساتھ ہو جائے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت جو ہے اس جو صورت حال سے ہمیں دوچار ہے ہم اسے نکل آئیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور کامیابی اور کامرانی ہمیں نصیب ہوگی اور ہمارا جو مقام ہے اس دنیا میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کرے گا اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہماری امت کی مجوریٹی یہ دونوں چیزوں میں اپنی درستی نہیں کر لیتی تو میرا اور آپ کا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کے لئے کوششیں کریں کہ یہ دونوں خرابیاں ہمارے اندر سے نکل جائیں تاکہ ہم متحد بھی ہو جائیں اور اللہ کی حمایت کے جو ہے مستحق بھی بان جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابیتا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ